وَأَشَارَ بِالسَّبَابَتِ وَالْوُسْطَوَى حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اس کی کفایت کرنے والا کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا تو ہمیں خوشی ہو کہ ہم یتیم کی دیکھ بھال کریں اس کی خزمت کریں اس کی تعلیم کا بندوبست کریں اس کے کپڑوں کا بندوبست کریں اس کے کپڑ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں اچھی تربیت کا بندوبست کریں تو تیسرا مصرف اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یتیم کا بھیان فرمایا چوتھا مصرف وَالْمَسَاقِينَ اَفْمَا جو تم خرچ کرو وہ مساقین کیلئے خرچ کرو مساقین سے مراد وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کی آمدنی تھوڑی خرج زیادہ ہے یہ آمدنی بالکل نہیں ہے اَوْمِسْكِينَ انْزَا مَتْرَبَا کچھ بھی نہیں نا گھر ہے نا بی بی ہے نا اولاد ہے اور نا ان کے پاس کاروبار ہے نا روپیہ پیسہ ہے کچھ بھی نہیں اور وہ خاکالود زمین پہ پڑے رہتے ہیں ہیں وہ حاجت مند ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اسلامی معاشرے کو پابند فرمایا جو تم خرچ کرو گے تو ان کا تم نے خیال رکھنا ہے یقیناً یقیناً اس کا خیال رکھنے والے ان کو کھانا کھلانے والے لباس میسر کرنے والے ان کی ضرورتن کا خیال رکھنے والے اختالہ جللہ شانہو دنیا آخرت میں ان کا اکرام فرمائیں گے پانچ ماہ اور آخری مصرف وہ ابن سبیلے میں جو تم خرچ کرو مسافر کے لئے خرچ کرو ابن کا مطلب بیٹا سبیل کا مطلب راستہ راستے کا بیٹا مراد مسافر ہے اس سے مراد سارے کے سارے مسافر ہیں سفر کرنے والا کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا اگرچہ اپنی جگہ وہ حیثیت والا تھا لیکن یہاں فقیر اس پر ہم خرچ کر سکتے ہیں یا ہے ہی وہ فقیر ہم خرچ کر سکتے ہیں دینی مدارس کے طلبہ اکرام بغیرہ جو اپنے گھروں سے دور ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ مسافر کی حکم میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے فرمائے مسافر پر خرچ کر ہمارے گھر میں مہمان آنے والا وہ بھی مسافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بخاری شریف کی روایت ہے وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلِيْكَ حَقَّ بے شک تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُ زَعِفَهُ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کریں اس کا خصوصی خزمت خصوصی اکرام ایک دن ایک رات خصوصی خزمت کتنی ہے ایک دن ایک رات اچھا کھانا پکایا زیادہ اچھا پکایا اس کی میٹھے کا بندوبست کر دیا اس کیلئے فرود کا بندوبست کر دیا خصوصا خصوصی اکرام ایک دن وَضْغِیَافَتُهُ سَلَا سَتْوَيَّامِن اور مہمانی اس کی تین دن ہے مہمانی اس کی تین دن ہے یعنی عام کھانا جو گھر کے اندر پکتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ اچھا وہ تین دن ہے فَمَا كَانَ بَعْدَ دَالِكَ فَوَسُدَ خُتُلَّهُ اگر میزبان اس کے بعد بھی مہمان کو اپنے گھر رکھتا ہے اور اس کی خاطر مدارت کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس میزبان کی طرف سے اس میہمان کیلئے صدقہ ہے لیکن میزبان میہمان کو بھی پابند کیا گیا ہے میہمان کو کہا گیا مہمان جا کے میزبان کے گھر اپنا ڈیرہ ہی نہ ڈال دے کہ میزبان تنگ آ کر اس کو خود اپنے گھر سے نکال دے میزبان تنگ آ کر اپنے میہمان کو گھر سے نکال دے فرمایا اتنا وہ اپنے میہمان میزبان کو تنگ نہ کرے وہ ہر حال جو یہ خرچ کرے گا اپنے میہمان کے لئے وہ قریب رشتہ دار ہے دوست ہے مسلمان ہے یقیناً یقیناً اس کے لئے صدقہ ہے